نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں خبردار میں ہوں شمیتہ سنگھ سب سے پہلے خبروں کو خبردار کے لینڈ سے دیکھ لیتے ہیں کشمیر میں آج کا سوریو دے آتنکیوں کا شکار کرنے والے بھیشن انکاؤنٹر کے ساتھ ہوا جس میں دو آتنکی مارے گئے اس دوران بھاکیا سرکشہ بلوں کے پانچ جوانوں نے بھی اپنے پرانوں کی آہوتی دی لیکن انہوں نے یہ سنشچت کیا کہ آتنک کی سانسے زیادہ سمیہ تک نہیں چلیں گے ان ویر جوانوں کو آج تک نمن کرتا ہے کشمیر کی شانتی پاکستان اور اس کے پالے ہوئے آتنکیوں سے دیکھی نہیں جاتی وہاں آتنک پھر سر اٹھا رہا ہے اور اسے کچلنا بہت ضروری ہے پچھلے کچھ سمیہ میں کشمیر میں ہائیبرڈ آتنکی اور آتنک کے انٹرن بہت ایکٹیو وہ ہٹن رن والے انداز میں حملے کر رہے ہیں اور ماہول میں دہشت بھر رہے ہیں تاکہ کشمیری پندتوں اور ہندو الفسنکھکوں کے لیے یہ پیر کشمیر گھٹی میں نہ جم پائیں آتنک پھرانٹ پھر دہشت کا کھیل کھیل رہے ہیں پاکہ کشمیری پندتوں سہت تمام ہندو اور سکھوں کو باؤنڈری پار کر دیا جائے یہ ایک طرح سے نبے کے دشک والے پلائن کا دوسرا بھاگ ہے اس بڑی چنوٹی کا زمینی وشلیشن کریں گے اس کے علاوہ آج کوئلے کی سپلائی میں آئی رکاوت اور اس کی وجہ سے آپ کے علاقے میں بڑھ رہی پاور کچھ والی سمسیہ کا وشلیشن کریں گے بھارک میں کوئلے سے ہی ادھکتر بجلی پیدا ہوتی ہے اور کوئلے سے چلنے والی 135 پاور پلانٹس میں سے زیادہ تر میں صرف چار دن یا اس سے بھی کم کا کوئلہ ہے کئی راجوں میں پلانٹس کی کچھ یونٹ بند ہو گئیں گے کوئلے کی اس کمی کی کیا وجہ ہے اور آپ پر اس کا کیا پرحاؤ پڑ سکتا ہے اسے گہرائی سے سمجھئے گا کیونکہ یہ ایسی سمسیہ ہے جو آپ کے چاہے بغیر آپ کے گھر کی بجلی کے مین سوچ کو نشکریہ کر دے گی اور بینہ پاور گاکپ کے آپ کے لیے سمائے کاٹنا مشکل ہو جائے گا ویسے یہ صرف بھارک کی سمسیہ نہیں کیورپ دکشن امریکہ اور چین میں بھی ارجا کا سنکٹ ہے اور سب کی الگ الگ وجہ ہیں اس کی گہرائی میں جائیں اور شروع میں ہی آپ کو ایکسٹرا خبردار کر دیتے ہیں آج پدھال منتری لریندر بودی نے بھارتی انترکش سنگ یعنی انڈین سپیس اسوسییشن کو لانچ کیا ہے اسے آپ بھو مانڈل سے برمہانڈ تک بھارتی انترکش ادیوگ کی ایک پرمک آواز کہہ سکتے ہیں یہ ایک طرح کا گوسٹر ہے جو انترکش سے جڑی بھارت کی بیاپارک شکتی کو بڑھائے گا اس سموں کے سدستیوں میں لازن اینٹوبرو تاتا گروپ کی نیلکو ون ویب ایٹل ناپما انڈیا اور گودریج جیسی کمپنیاں بھی شامل لیکن ویشلیشن کے شروعات کشمیر کو اشانت کرنے والی آتنگ کی سازش کی خبر سے کریں گے کشمیر میں ناگرکوں کو نشانہ بنانے والے آتنکیوں کے خلاف سرکشہ بلو نے زوردار آپریشن چلایا ہوا ہے آج پونچ میں ہوئے انکاؤنٹر کی پوری رپورٹ آپ کو دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ تصویریں دیکھیں شوپیاں کے تلرین گاؤں میں گھر میں چھپے آتنکیوں کو سرکشہ بلو نے گھے لیا یاد شام کی تصویریں ہیں تلرین کے امام صاحب علاقے میں تین آتنکیوں کی چھپے ہونے کی بات کہی جا رہی ہے سرکشہ بل لگاتار آتنکیوں کو سرینڈر کرنے کی چیتاونی دے رہے تلرین میں ہو رہی مڈھے جمہو کشمیر میں چوبیس گھنٹے میں چوتھی مڈھے جمہو کشمیر میں چھپے آتنکیوں کو سرینڈر کریں کشمیر میں پاکستانی آتنکیوں نے ڈر اور دہشت پھیلانے کے لیے نئی رڑنیتی پر کام شروع کیا ہے آتنکیوں کا ٹاگٹ سیدھے سادے ناغرکوں پر ہے ان پر حملہ کرنے کے لیے ہائیبریڈ آتنکیوں کا استعمال ہو رہا ہے جو آم لوگوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور اچانک اپنے ٹاگٹ کی ہتیا کر کے واپس اسی بھیڑ میں مل جاتے ہیں ایسے آتنکیوں کو ٹریک کر کے ٹھکانے لگانے کے لیے بھارتیہ سرکشہ بلوں نے آپریشن چلایا اور آج پونچ میں ہوئے بھیشن انکاؤنٹر میں دو آتنک وادیوں کو مار گرائیا ہلکی اس ٹکراؤں میں آتنکیوں سے لڑتے ہوئے چار جوان شہید ہو گئے اس کے ساتھ ہی آتنکیوں کے خاتمے کا سب سے گھاتک آپریشن اب شروع ہو چکا ہے موسیقی آتنکیوں کے صفائے کا اعلان ہوا آتنکیوں کے خلاف سینہ نے ایک بڑا آپریشن چلایا گھاتی میں دہشت کے دکان سجانے والوں کا خاتمہ بھارتیہ سینہ نے اپنی گولیوں سے کیا سینہ کے جوان ان آتنکیوں کے تلاش میں تھے جنہوں نے کشمیر میں ڈر پھیلانے کے لیے آم ناغریخوں کو نشانہ بنایا ہر گلی ہر سڑک پر آتنکیوں کے نشان کا پیچھا کرتے کرتے جب وہ انتناغ باندیپورا اور پنچ پہنچے تو وہاں آتنکیوں کے ساتھ زبردست مٹھ بھیڑ ہوئی انتناغ اور باندیپورا میں ہوئی مٹھ بھیڑ میں سینہ نے دو آتنکیوں کو مار گرائیا لیکن پنچ میں سینہ کے جوانوں پر پیچھے سے حملہ ہوا گھات لگا کر بیٹھے آتنکیوں نے گولی باری کی جس میں سینہ کے پانچ جوان شہید ہو گئے یہاں انکاؤنٹر ابھی جاری ہے کیونکہ جب تک آتنکی زندہ ہے تب تک یہ انکاؤنٹر چلتا رہے گا جمہو سنبھا کے پنچ زلے کے سرنکوٹ علاقے میں اس سینہ اور آتنگوادیوں کے بیچ جو ہے ایک مٹھ بیڑ چل رہی ہے اور جو ابھی خبر سامنے آئی ہے اس کے انسار پانچ جو آمی کے پرسنل ہے جس میں ایک جونئر کمیشنڈ جو افسر ہے وہ اس انکاؤنٹر میں جو ہے شہید ہو گئے ہیں دراصل سرکشا بلوں کو آج صبح جانکاری ملی کہ سرنکوٹ کے جو جنگل کا علاقہ ہے وہاں پر کچھ آتنگوادی چھپے ہو سکتے ہیں اس کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑا تلاشی عبیان چلایا گیا اور کچھ دیر بعد وہاں پر جو ہے آتنگوادی پائے گئے اور انکاؤنٹر جو ہے مٹھ بیڑ شروع ہو گئی باندی پورا میں لشکر کے جس آتنگ کی امتیاز احمد ڈار کو سرکشا بلوں نے مار گھرایا وہی باندی پورا میں مارے گئے ایک ناغرک کی ہتھیا کا ذمہ دار تھا ڈار کے چار ساتھی پہلے ہی پکڑے جا چکے تھے بیتی رات ہی باندی پورا جو کہ اتری کشمیر میں آتا ہے وہاں پر باندی پورا پولیس نے چار اوار گراؤنڈ ورکرز کو گرفتار کیا اور اس کے بعد آج رات کو ہی وہاں پر ایک مٹبیڑ میں کشمیر میں پاکستانی آتنکیوں نے ڈر پھیلانے کی نئی رنڈ نیتی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے حال فلحال میں ناغرکوں پر حملہ کرنے والے آتنکیوں کو ہائیبریڈ آتنکی کہا جا رہا ہے ہائیبریڈ آتنکی ایسے آتنکی ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں ان ہائیبریڈ آتنکیوں کا استعمال کشمیر میں سامپردائک ماحول کو بگاڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس بار آتنکی ہٹ اینڈ رنڈ رنڈ نیتی پر کام کر رہے ہیں اس کے تحت سرکشہ بلوں اور ناغرکوں کو خاص طور سے نشانہ بنایا جا رہا ہے حملے کے بعد آتنکی اوورگراؤنڈ ورکر کے ساتھ کام کرنے لگتے ہیں اوورگراؤنڈ ورکر وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں کے بیچ مل کر رہتے ہیں یہ تمام حملے ایسے آتنکی کر رہے ہیں جو ابھی نئے نئے بھڑتی ہوئے ہیں نوجوان پسٹلز کے ساتھ ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں وہ چندے ہندو سیکھ یا مسلمانوں کو مار رہے ہیں نہ کی سیکیورٹی فوسس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جس سے کہ جمہو کشمیر کے اندر دوبارہ ایک طریقے سے افرا تفریف پھیل جائے ایک طریقے سے کمینل ٹینشن ہو جائے اور نبی دشک کی یاد لوگوں کو آ جائے نئے آتنکیوں کو ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ NIA اور پولیس مل کر نئے آتنکیوں کی کمر توڑنے کے لیے الگ سے آپریشن چلا رہی ہے اور آج اس نے کئی جگہوں پر چھاپے ماری بھی کی نئے آتنکیوں کی بھرتی لشکر سے جڑے آتنکی سنگٹھن The Resistance Front یعنی TRF کر رہا ہے TRF کشمیر کے یواؤں کو اپنے سنگٹھن سے چوڑ کر ٹارگٹ کلنگ کروا رہا ہے جس یواؤں کو حملے کے لیے چنا جاتا ہے اسے پیسہ اور ہتھیار دیے جاتے ہیں پیسہ اور ہتھیار ستھانی آتنکیوں کی مدد سے ملتا ہے نئے ہائیبریڈ آتنکیوں کو نردیش ہوتا ہے کی مارو اور بھاگ جاؤ ہائیبریڈ آتنکی حملہ کرنے کے بعد چھپتے نہیں بلکہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو دیا گیا ٹاسک پورا ہو چکا ہوتا ہے افغانستان میں ٹالیبان کی سپلتہ کو دیکھتے ہوئے کشمیر ویلی کے اندر بھی پاکستان کی کوشش ہے کی ہائیبریڈ طریقہ کو کھڑا کریں ان کی سنکھیا آئے دن بڑھ رہی ہے یہ عام لوگ ہیں جو پہ کام میں جاتے سامنے اپورچنیٹی ٹارگٹس جو سوف ٹارگٹس ہیں ان کے پر فائر کرتے ہیں اور پھر جا کے اپنا کام کرتے ہیں اور گھر بار میں مکس اپ ہو جاتے ہیں ان کو پچاننا اور ان کو نیوٹلائز کرنا کافی سے زیادہ مشکل ہے چونے ہوئے لوگوں پر حملہ کرنے اور پھر واپس اپنی سامان یا زندگی میں لوٹ جانے والے ان آتنکیوں کا برین واش لشکر کے کمانڈر کرتے ہیں ان لوگوں کو چھوٹے ہتھیاروں سے حملہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے ایک بار پھر سے وہاں ملٹنسی کا دور اور وہاں پہ ایک دہشت کا محول فیلانے کی کوشش جو کری جا رہی ہے ان کے آکاؤں دورہ جو باہر بیٹھے ہیں اس پہ نکیل ڈالنے کے لیے جروری ہے کہ ایسے لوگوں کو جو پہلے اوورگراؤنڈ ورکر تھے ان کو دوبارہ راؤنڈ اپ کر کے پوچھتا کر کے اس کی جڑوں کو ڈھونڈا جا سکے ہائیبریڈ آتنکیوں کو خاص طور سے ان کامکاجی لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے کہا جاتا ہے جن کا سماج پر کچھ اثر ہو رہا تاکہ ان کی موت سے لوگوں میں دہشت پیدا ہو سکے حال فلحال میں جن لوگوں پر حملہ ہوا ان میں ایک دوا کاروباری اور دو شکشک شامل تھے یہ سب ہی ہندو اور سکھ سمدائے سے تھے حملے کا ایک مقصد ساماجک بھائی چارے کو نقصان پہنچانا بھی ہے پاکستان میں بیٹھے آتنکیوں کے رہنماؤں کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ کشمیر میں بھائی چارہ اور شانتی کیسے ستھاپت ہو سکتی ہے ان کو یہ بات حیران کر رہی ہے کہ لال چوک پر اتنے آرام سے ہندو تیوہاروں کی جھاکیاں کیسے نکل پا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ آن ناغرکوں پر حملہ کر کے ان میں ڈر بیٹھانا چاہتے ہیں اور اسی لیے وہ کشمیرے یواؤں کا برین بواش کر کے ٹارگٹ کلنگ کروا رہے ہیں اشرف وانی سنیل جی بھٹ کے ساتھ جیتیندر بہادر سنگھ آج تک سینہ اور آتنکیوں کی بیچ ہونے والی مطبھیڑ میں آتنکی زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے وہ یا تو مارے جاتے ہیں یا پھر چند دنوں کی سانسے ان کو ادھار مل جاتی ہیں ہم آپ کو سینہ اور آتنکیوں کی بیچ ہوئی مطبھیڑ سے جڑے کچھ آکڑے دکھاتے ہیں سال 2019 میں مطبھیڑ میں سینہ میں 163 آتنکیوں کو مار گرایا تھا اور پھر 2020 میں یہ آکڑہ بڑھتر 232 ہو گیا یعنی سینہ اس دور میں آتنکیوں کا کال بن گئی اس کے بعد 2021 میں 7 اکتوبر تک سینہ نے 134 آتنکیوں کو مار گرایا اس لسٹ میں آج مارے گئے دو آتنکی شامل نہیں ہیں یعنی گلتی بڑھ کر 134 ہو گئی ہے اور ابھی پونچ میں چھپے آتنکیوں کے ساتھ مربھیر چل رہی ہے سینہ آتنکیوں کے خلاف پچھلے کافی سمیہ سے آپریشن آل آؤٹ چلا رہی ہے اور اس کی وجہ سے گھاٹی میں آتنکی گھٹناوں میں کمی آئی ہے جب آتنک کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ صرف گورو اور سرکشا کا احساس ہی نہیں لاتی بلکہ دکھ کا ساگر بھی لاتی ہے ان مٹھےڑوں میں دیش نے کئی بھارتیا جاوازوں کو بھی کھویا ہے 2019 میں ہوئی الگ الگ مٹھےڑوں میں سینہ نے اپنے 78 جوانوں کو کھو دیا اس طرح سے 2020 میں 56 اور 2021 میں ابھی تک 25 جوان پرانوں کی آہودی دے چکے ہیں ان آکڑوں میں وہ 5 جوان شامل نہیں ہے جنہوں نے آج دیش کے خاطر اپنی جان دی آج جن پانچ جوانوں نے شہادت دی ان میں نائب سوبیدار جسوندر سنگھ نائب مندیت سنگھ سپاہی گرجن سنگھ سپاہی سورت سنگھ اور سپاہی ویشاک شامل دیش کے لیے اپنے پرانوں کی آہودی دینے والے ان ویر جوانوں کو آج تک نمند کرتا ہے 5 اکتوبر کو کشمیر گھاٹی 3 ہتیاوں سے دہل گئی تھی آتنکیوں نے تین آم ناغرکوں کو گولی مار دی تھی اس میں ایک دوہ ویاپاری ایک پنچائت صدسی اور ایک ریڑی والا تھا اس کے کچھ دن بعد دو شکشکوں کو آئیڈی کارڈ دیکھ کر گولی مار دی گئی آتنکیوں نے آئیڈی کارڈ دیکھ کر دھرم کا پتہ لگایا اور یہ تیہ کیا کہ انہیں مارنا ہے ان لوگوں کا نہ تو سینہ سے کوئی سمبند تھا نہ ان سے آتنکیوں کو کوئی خطرہ تھا ان لوگوں کو مارنے کا مقصد گھاٹی میں صدر رہے حالات کو بگاڑنا بھائی چارے کے ماحول میں نفرت کے شولے بھڑکانا اور سب سے بڑی بات لوگوں کے اندر ڈر بیٹھانا اسی ڈر کی وجہ سے کشمیر سے ایک بار پھر کشمیری پندتوں کے پلائن کی خبریں آنے لگی انہیں جانتے ہیں آپ یہ ماخن لال بندرو ہے آتنکیوں نے انہیں صرف اس لیے گولی مار دی کیونکہ یہ کشمیری پندت تھے یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ویریندر پاسوان ہے جو لہو لہان چڑک پر پڑے ہیں ان کو آتنکیوں نے اس لیے گولی مار دی کیونکہ یہ باہر سے گھاٹی میں آئے تھے ہندو تھے اور کشمیر میں گولگپے کی رہڑی لگا دی ان دو تصویروں میں نظر آ رہے یہ وہ شکشک ہیں جن سے ملے گیان سے کشمیر کے بچے شانتی اور پرگتی کا پارٹ پڑھتے تھے آتنکیوں نے اسکول میں پہنچ کر ان کے آئے ڈی کارڈ نکالے ان کا نام پڑھا اور دیکھا کہ ایک ہندو اور دوسری سکھ ہے بس دھرم دیکھا اور گولی مار دی آتنکیوں کی گولی سے مرنے والے ان لوگوں کی غلطی بس اتنی تھی کہ یہ کشمیر میں رہتے تھے سامانیا کامکاجی لوگ تھے ہندو تھے سکھ تھے بس اسی وجہ سے گھاٹی میں آتنکیوں کے نئے نئے ہائیبریڈ چیلوں نے انہیں مار دیا مقصد تھا ڈر پھیل چیتاونی دینا کی اگر ہو سکے تو کشمیر سے چلے جاؤ یہ دہشت کا محول پیدا کرنے کے نشانے سے اس طرح کی کاروائی جو ہے اور کمیونل رنگ دینے کے لیے ایسی کلنگز کو تاکہ آپسی بھائیچارہ جو جہاں پر کشمیر میں آپس میں لوگوں کا ہے اس کو نقصان پہنچے اس کو ٹھیس پہنچے ہمیں سب آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آتنکیوں نے جس مقصد سے عام ناغریکوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا اس کا اثر دکھ رہا ہے اس سمائے میں موجود ہوں جموں کے باہری علاقے میں ستھت کشمیری پندتوں کے سب سے بڑے شرنارتی شیور میں جو کی جگتی علاقے میں ستھت ہے اور یہاں پر کل سے جو ہے سیکڑوں کی سنکھیا میں جو ہے کشمیری پندت یوک گھاٹی سے پلائن کر کے آئے ہیں یہ وہ یوک ہے جو کی کشمیر گھاٹی میں رہت تھے لیکن جس پرکار سے وہاں کی جو اس سمائے ستھتی خراب ہے اس کے کارن ان کے من میں بھے پیدا ہو چکا ہے اور اسی لئے اب وہ جموں جو ہے واپس آ رہے ہیں عام لوگوں کو مارنے والے آتنکیوں کے دہشت سے کشمیری ہندو اب کشمیر چھوڑ کر جموں جا رہے ہیں انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ یہاں رہے تو کبھی نہ کبھی وہ آتنکیوں کی گولی کا شکار ہو جائے گی ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کشمیر میں سرکاری نوکری کرتے تھے وہ کھل کر تو کچھ نہیں بول رہے لیکن ان کے چہروں پر ڈر نظر آتا ہے ہم نے ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کھل کر کیمرے پر کچھ نہیں کہنا چاہتے وہ ہر حال میں اپنی اور اپنے پریوار کی جان بچانا چاہتے ہیں انیس سو نبے کے دشک میں جو حالات تھے وہ اب اتحاس کا حصہ ہے اس دور سے جوڑی تصویریں جتنی بار دیکھئے اتنی بار دکھ ہوتا ہے بیوستہوں پر گصہ آتا ہے سرکاروں کی ناکامیاں دکھائی دیتی ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ اب اس کالے اتحاس کو بدلہ نہیں جا سکتا لیکن اس اتحاس سے سیکھ لے کر بھوششے کو بگڑنے سے پچایا ضرور جا سکتا ہے ایک طرف سے سرکار جو ہے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ سموچے وستاپیت کشمیری پنڈت سماج کی جو ہے سسمان گھرواپسی ہوگی ان کا پنرواس ہوگا لیکن گھاٹی میں جو بچے کچھے ہندو ہے ان کو بھی جو ہے سرکار سرکشت نہیں کر پائی ہے سرکشہ دینے میں وفل ہو گئی ہے اسی لئے لوگوں میں کافی زیادہ آکروش بھی ہے آج ان لوگوں کو کشمیر چھوڑتا دیکھ پھر دکھ ہو رہا ہے 1990 میں کشمیری پنڈتوں کو سرکشت روپ سے بسانے کے لیے جمموں میں یہ جگتی ریفیوجی کیمپ بنایا گیا تھا امید یہ تھی کہ یہاں سے یہ لوگ دوبارہ کشمیر میں اپنے گھر لوٹ پائیں حالات سامان یہ ہوئے تو امید بڑھی لیکن حال فلحال میں ہوئے آتنگ کی حملوں نے لوگوں کو پھر خوف سے پھر دیا ہے آج کی بار دس سال کے بعد میں نے ان کے چہروں پر ڈر دیکھا وہ بہت ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ آج سے نیوے پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے جیسے نیوے میں کمپلیٹی ٹارگٹ کیا گیا ہے کشمیری پنڈتوں کو آج 31 سال کے بعد پھر سے کشمیری پنڈتوں کو ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کیا کہا انہوں نے آپ کی باتچیت ہوئے تھے باتچیت یہ ہوئی ہے کہ وہاں در در جیسے ماہول لگا ہے جو جو ملا انہوں نے کہا کہ ہراسمنٹ ہے اور حالات قراب ہیں ہم نکل کر کے آ رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے آ رہے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر واپس جائیں گے تین سو ستر ہٹنے کے بعد پچھلے دو ورشوں میں کشمیر کے حالات میں کافی بدلا ہوئے ہیں کشمیر میں بڑی سنخیہ میں ہندو اور سکھ واپس لوٹے بھی ہیں جہاں کے لوگوں کو آتنگ سے کافی حد تک چھوٹکارہ بھی ملا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے پھر سے آتنگ کے خونی بادل گھاٹی کے آسمان میں چھا رہے ہیں کسی بڑے توفان کی آشنکہ سے ڈر کر بہت سے لوگ حالات بگڑنے سے پہلے ہی گھاٹی چھوڑ دینا چاہتے ہیں جموسے سنیل جی بھٹ آج تک خبردار کے ایسے میں بات کرتے ہیں دیش میں بڑھتے بجلی سنکٹ کی دیش میں کوئلے کے بھنڈار میں بھاری کمی کے چلتے بجلی کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے اگر آپ بینہ پاور کٹ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر خبردار دیکھ رہے ہیں تو آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہیں ابھی تک بجلی مل رہی ہے ورنہ کوئلے کی کمی کے چلتے پنجاب اور مہاراشر جیسے راجیوں میں پاور پلانٹ کی کئی یونٹس بند ہو چکی ہیں اور کئی پلانٹس آدھی شمطہ پر کام کر رہے ہیں لیکن کیندر سرکار کہہ رہی ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اسی لئے کیندر سرکار کے اس دعوے اور پاور کٹ والی زمینی حقیقت کا وشلیشن اور ریالیٹی چیک کرنا ضروری ہے اس خبر میں پہلا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پنجاب میں اب تک بجلی بنانے والی چھے یونٹس بند ہو چکی ہیں پنجاب کے علاوہ مہاراشر میں تیرہ پاور یونٹس کو بند کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ دکشن بھارت کے کئیرل میں چار پاور یونٹس بند ہونے کی خبر آ رہی ہے دیش بھر کے دوسرے حصوں میں پاور پلانٹس کو دیکھتے ہیں 137 میں سے 72 پاور پلانٹس کے پاس صرف 3 دن کا کوئلہ بچا ہے 50 پاور پلانٹس کے پاس 4 سے 10 دن کا کوئلے کا سٹاک بچا ہوا ہے جبکہ لیم یہ ہے کہ سبھی پاور پلانٹس کو کم سے کم 20 دنوں کا کوئلہ بندار رکھنا ہوتا ہے بجلی سپلائی پر آئے سنکٹ کا پہلا روجہان پنجاب سے آ چکا ہے راج میں بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی پنجاب سٹیٹ پاور کورپوریشن لیمٹیڈ نے کہا ہے کہ پنجاب میں 13 اکتوبر تک 3 سے 6 گھنٹے تک روزانہ بجلی کی کٹوٹی کرنی پڑے گی کوئلے کا سٹاک ختم ہونے کے کارن پنجاب کے ادھکتر تھرمل پاور پلانٹس صرف 50% بجلی کا اتفادن کر پا رہے ہیں اس کے علاوہ راجستان بھی اس وجہ سے روزانہ 1 گھنٹے پاور کٹ کی شروعات کر چکا ہے موسیقی یہ کیا بھگوان کی لیلہ پر پاور کٹ کا پرہار اب راملیلہ پنڈال میں شریرام کا ادھکوش لگانے والے بھگت ہاتھ میں ممبتی لے کر پوچھ رہے ہیں کہ یہ رام یہ بجلی کب آئے گی اب ان لوگوں کو کون بتائے کہ مرادہ بعد شہر میں بجلی کا حرن ہو چکا ہے اس لیے راملیلہ کارکرم پر آیا سنکٹ فیلحال تلنے والا نہیں ہے دوسری طرف پرشاسن کی مجبوری ہے کہ بجلی سنکٹ کے چلتے شہر میں کٹاؤتی کرنی پڑ رہی ایسے میں راملیلہ کمیٹی کے پاس جنریٹر کا آپشن ہی بچا ہے جو بہت مہنگا پڑے گا بجلی کٹاؤتی کے چلتے یوپی کے بھدوہی میں ان بزرگ مہیلا کا غصہ ساتھویں آسمان پر ہے جب بجلی سپلائی کا وعدہ 18 سے 20 گھنٹے تک کا ہے تو پھر رات رات بھر بجلی کیوں نہیں مل رہی یہ بزرگ مہیلا اکیلی نہیں ہے جو بجلی سنکٹ سے جوج رہی ہے یوپی کے کئی علاقوں میں بجلی سپلائی کم ہو چکی ہے بھلے ہی اترپردیش سرکار کی طرف سے کوئلے کی کمی کو لے کر کوئی شکایت درج نہ کی گئی ہو لیکن ادھیکاری مان رہے ہیں کہ کوئلے کی کمی کے چلتے بجلی کٹاؤتی کی سمسیا آ رہی ہے یوپی کے مرزاپور میں بجلی کٹاؤتی کا عالم یہ ہے کہ گرامین علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی کٹ رہی ہے جبکہ سرکار نے یہاں 18 گھنٹے بجلی سپلائی کے آدیش دیئے تھے بجلی کی کمی کے چلتے بجلی کا اتھپادن کچھ کم ہو رہا ہے اس کو لے کر ہم نے جو ہے ابھی تینوں ایکسین کو ایکسین کو ایک دن بلایا تھا اور ایسی سے بھی بات کی تھی آج بھی ہم نے ایسی سے بھی بات کیا ہے کہ بجلی کم کے وہاں رہی تو وہی کارن بتائے کہ ان کو جو ہمارے کانسویسن کو ملنا چاہیے اتنے بجلی نہیں مل پا رہی ہے اس لئے بجلی کٹاؤتی ہو رہی ہے یوپی میں کوئلے کی کمی کے چلتے آٹھ پاور پلانٹ بند کر دیئے گئے بجلی بنانے والی کمپنیوں کے پاس ستر دنوں کا کوئلہ بھنڈار ہوا کرتا تھا جو گھٹ کر چار دنوں کا رہ گیا ہے اس کے علاوہ اتھر پردیش راجعہ ویڈت نگم کی سب سے بڑی انپرہ پریوجنا میں کوئلے کی سپلائی دس ہزار ٹرم کم ہو رہی ہے جس سے حالات بگڑ رہے ہیں کوئلہ سنکٹ کے کارن کوئلے سے چلتے ہیں ان میں سے آدھے سے ادھک میں کوئلہ لگ بھنگ سماپت ہوگا یوپی کی طرح بیہار میں بھی بجلی سپلائی پر کوئلے کا سنکٹ ساف ساف دکھائی دے رہا ہے لیکن کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے یہ بیہار کے بیگو سرائے کی تصویریں ہیں جہاں آج کل چھے سے آٹھ کھنٹے کی بجلی کٹاؤتی چل رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیگو سرائے میں موجود برونی تھرمال پاور پلانٹ جہاں بجلی کے پروڈکشن کی کمی کے چلتے بارہ سے چودہ گھنٹے کی سپلائی ہو رہی ہے تھوڑا سا ہم نے کہاں سے بات کیا بھی بھاگ سکتے تو کچھ اس میں آیا تھا کہ پروڈکشن میں ہی کچھ ایشو ہو رہا ہے یہاں پہ ان لوگ بجلی مل نہیں پا رہی ہے پورے سٹیٹ کے لیے ہم کو لگا ہے یہ ایشو ہے لیکن ابھی ہم لوگ پتا چلا ہے اب دیکھ لیجئے کی دیش کے کنکن راجیوں میں بجلی سنکٹ بڑھ رہا ہے ان میں دلی پنجاب چھتیزگر جھارکھنڈ مہاراشنے مدی پردیش اور کرل شامل ہے لیکن زیادہ دکت کا دعویٰ پنجاب اور مہاراشنے کر رہے ہیں کیونکہ ان دونوں راجیوں کی قریب 20 پاور یونٹ بند ہو چکی ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب کوئلے کی سپلائی کی دکت ہے تو راجی سرکاریں کھل کر اپنی پریشانی کندر سرکار کو کیوں نہیں بتا رہی ہیں دیش کے کچھ ہی راجی کوئلے کی کمی کی شکایت کندر سرکار تک پہنچا رہے ہیں حالانکہ یہ وہ راجی ہیں جہاں بی جے پی سرکار نہیں ہیں یعنی کوئلے کی سپلائی کے مدے پر سیاست کی ملاوٹ بھی ہو رہی ہے آج تک پیورو دیش میں بجلی سنکٹ کے کئی کارن ہیں ان میں کچھ کارن ہیں سو دیشی جنہیں ہمارے سسٹم کی کمیوں نے تیار کیا ہے لیکن دیش کی سرکاروں کے پاس ان کمیوں کو دور کرنے کا صحیح موقع ہے جبکہ کچھ کارن انٹرناشنل ہیں جن کا تعلق ان دیشوں سے ہے جہاں سے کوئلے کی سپلائی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے بجلی کی ڈیمانڈ اور کوئلے کی سپلائی والے انتر کو بھی سمجھنا ہوگا اس سمیت دیش میں ہر دن 400 کروڑ یونٹس کی خبت ہو رہی ہے اور اس بجلی کا قریب 70 سے 75% اُتھپادن کوئلے سے ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ 3% بجلی گیس سے 10% بجلی ہائیڈرو پاور پلانٹ سے تیار ہوتی ہے بجلی بنانے میں نیوکلی اینجی پلانٹ کی بھومے کا صرف 3% جبکہ گرین اینجی کی بات کریں اور سولر پاک کے ذریعے 3% اور ونٹ آبائن سے صرف 4% بجلی بنائی جاتی ہے یعنی جس گرین اینجی کی باتیں دیش کی سرکاریں پچھلے کئی ورشوں سے کرتی آ رہی ہیں اس کی حقیقت اوٹ کے موہ میں زیرے جیسی ہے کوئلے سے بجلی بنانا بھلے ہی آسان اور سستا پڑتا ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ کوئلے پر نر بھر رہنا پڑتا ہے بھارت میں کوئلے کی 75% سپلائی دیش کے الگ حصوں سے ہوتی ہے جبکہ 25% کوئلہ دوسرے دیش جیسے انڈونیشیا اور اسٹریلیا اور امریکہ سے آتا ہے اس کی قیمت لگ بھگ دو گنی ہو چکو یعنی بھارت کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر دوسرے دیش اس سمیہ کا استعمال کر رہے ہیں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دھندے میں بھاوناؤں کا کوئی ستھان نہیں ہوتا لیکن دیش میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان میں سیاسی بھاوناؤں میں کرنٹ دوڑ رہا ہے بجلی سنکٹ کے مسئلے پر راججے اور کیندر سرکار تال میل بٹھانے کے لیے ایک دوسرے کو سیاسی کرنٹ لگا رہے ہیں الیکٹرک کار بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کار کمپنی ٹیسلا کی بھارت میں میڈ ان چائنا کار بیچنے کی یوجنا پر پانی پھر گیا ہے سرکار نے ٹیسلا کو ساپ کہہ دیا ہے کہ وہ بھارت میں ہی کار بنا کر بیچے اور نریاد بھی کرے سیما پر ایک بار پھر بھارت اور چین کی سیناؤں کے پیچ تناؤ پھون محول ہے چین سینکوں کی دادا گری بارڈر پر دیکھی جا سکتی ہے جہاں وہ کبھی بھی بھارتی سیماوں میں گھوساتے ہیں اس تناؤ کا اثر ایک بار پھر سے دونوں دیشوں کے کاروباری رشتوں پر دکھائی دینے لگا ہے دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا سے کیندری اے منتری نتین گٹکری نے کہا ہے کہ وہ بھارت میں چین میں بنی ہوئی کاروں کو نہیں بیچے دراصل ٹیسلا نے امریکہ سے باہر سب سے پہلا پلانٹ چین میں لگایا تھا چین سے ہی یورپ اور دوسرے دیشوں میں ٹیسلا ای کاروں کو ایکسپورٹ کرتی ہے نتین گٹکری نے ٹیسلا سے کہا ہے کہ وہ بھارت میں پلانٹ ستھاپت کرے اور یہی سے ای کاریں دوسرے دیشوں کو نریاد کریں آپ کو ٹیسلا کی کھیمت زیادہ نہیں ہے اور اس کا کسٹیم بھی کم ہے اور انڈیا میں ہمارے جو وینڈر سے وہ پورا ٹیسلا کو دے سکتے مٹریل اب تھوڑا سا ایک میرے مند کی بات ہے جو میں نے ٹیسلا کو بار بار کہی کہ چائنا میں بنا کر ہندوستان میں بیشنے والا کام مد کرو ہندوستان میں آؤ ہم کو مدد کرتے ہیں یہاں ہمارے وینڈر سے ہمارے بناو ہمارے ہاں بیچو ہمارے ہاں سے ایکسپورٹ کرو جو مدد چاہیے آپ کو ہماری سرکار کرے گی پر دیرے دیرے ہندوستان کا دومیسٹک مارکٹ اتنا بڑا ہے اور ہمارے ہاں اتنے بڑے پرمان پرے ڈیمانڈ ہے حالانکہ ٹیسلا کی الیکٹرک کاروں کا اتبادن جلد ہی بھارت میں شروع ہونے کی امید ہے ممکن ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا بھارت میں الیکٹرک کار لانچ کرے گی اس کے سنکیت بھی کینڈری منتری نتن گٹکری نے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی بازار میں انٹری کے لیے ٹیسلا اور سرکار کے بیچ لگاکار بات ہی چل رہی ہے ٹیسلا کو بھارت میں اتبادن شروع کرنے اور یہاں سے کاریں دوسرے دیشوں کو ایکسپورٹ کرنے میں جو بھی مدد چاہیے اس کے لیے سرکار تیار ہے ٹیسلا کی کاروں کی موجودہ قیمت بھارت کے لحاظ سے کافی زیادہ مانی جا سکتی ہے لیکن گٹکری کا کہنا ہے کہ ٹیسلا کی کاروں کی قیمت کمپنی کی باقی کاروں سے کفائیت ہی ہوگی ٹیسلا بھارت میں ہی کاریں بنا کر بیچے گی جس کے لیے یہاں کے وینڈرز بھی تیار ہیں اور اس کے قیمت 35 لاکھ کے آس پاس ہوگی ٹیسلا کے آنے سے الیکٹرک واہنوں کے بھارتی بازار کو بھی سہارا ملے گا ای کاروں پر ریسرچ کر رہی بھارتیے کار کمپنیاں بھی آنے والے دنوں میں ٹیسلا کا مقابلہ کرنے میں سکشم ہو جائیں گی اس سے پیٹرول ڈیزل پر کچھ دیشوں کا کنٹرول ختم ہو جائے گا دیرے دیرے اس میں کوئی نہیں کہ ٹیسلا کو آئے گی ابھی مارکٹنگ ان کا شروع ہے مجھے لگتا ہے کہ آئے گا اور دوسرا ٹیسلا کے برابر اور ایک امریکن برانڈ ہے وہ بھی اس کا بھی منفیکچرنگ شروع ہوا ہے سرکار کا ٹیسلا ہے کہ آنے والے برسوں میں پیٹرول ڈیزل کا ایمپورٹ بند کر کے اس پر سے دیش کی نربھرتہ ختم کر دی جائے ساتھی اب دیش اندھن کے دوسرے وکلپوں کو بھی آزمانے میں لگا ہے سرکار گرین ہائیڈروجن کو فیوچر فیول مان رہی ہے اور آنے والے برسوں میں اس کا ایکسپورٹ کرنے کے لائق بننے کا بھروسہ جتا رہی ہے آج تک بیو خبردار میں آج کے لیے اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک